السلام علیکم میرا نام عمر فاطمہ ہے آج ہم حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے مولا علیہ کی والد کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام تھا اور ان کی والدین کا نام حضرت بیوی فاطمہ بنت اصد تھا گیارہ رجب کو حضرت بیوی فاطمہ بنت اصد کعبی کی دیوار پر ہاتھ رکھے دعائے قیر کر رہی تھی تب ہی کعبی کی دیواریں ہلنے لگیں اور اس میں ایک درار آ گئی جس سے روشنی نکل رہی تھی تب ہی آواز آئی ہے فاطمہ اصد کی بیٹی اور شیر قدہ کی ماں تم ڈروں مت یہ راستہ تمہارے لیے ہی بنا ہے تب ہی بیوی فاطمہ بنت اصد اس درار کے اندر چلی گئی جب لوگوں نے ان کو درار کے اندر جاتے کانہ کعبہ کے اندر جاتے ہوئے دیکھا اور ایک درار سے جو کانہ کعبہ میں دیواریں ہلنے کے بعد ہو گئی تھی تو لوگ چیکھ اٹھے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ کانہ کعبہ کے اندر چلی گئی وہ بھی ایک درار سے پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی اس سے پہلے کبھی اتنی بھیڑ ایک جنگہ پر نہیں اکھٹا ہوئی تھی تیرہ رجب کو جب خانہ کعبہ کی دیواریں پھر سے ہلیں اور جر وہاں پہ پھر سے درار آگئی تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا جو محمد دیکھو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا حضرت بی بی فاطمہ بنت حسد بہت اداس ہیں تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا اتنی اداس کیوں ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ نہ ہی روتا ہے نہ ہی اپنی آنکھیں کھولتا ہے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا اور جیسی انہوں نے اپنی گود میں لیا مولا علیہ کو ویسی انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو ان کے موں میں دیا تو پھر مولا علیہ نے ان کی زبان چوسی حضرت ابو طالب علیہ السلام جب مولا علیہ کو گھر لے جارتے تو لوگوں نے سوال کیا کہ کیا آپ وہ رسم نہیں کریں گے جو اور بچے کے ساتھ ہوتی ہے اس وقت مکہ میں ایک رسم ہوتی تھی جس میں ہر بچے کو ایک پتھر کے بستر پر لٹایا جاتا تھا اور وہاں پر ساپ چھوڑا جاتا تھا اگر وہ ساپ بچے کو کھا لے تو پھر سمجھا جاتا تھا کہ وہ ان کے لئے وہ کا نہیں ہے اور اگر کسی کوئی ساپ اگر نہیں کھاتا تھا تو پھر سوچا جاتا تھا کہ یہ ترقی کرے گا اور یہ ان کے لئے یہ صحیح ہے تو پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مولا علی کو رکھ دیا اور کہا تمہیں جو رسم کرنی ہے وہ کر لو تو پھر وہنہوں نے جب مولا علی کو پتھر کے بستر پر لٹالا اور ساپ چھوڑا تو پھر ساپ مولا علی کی طرف بڑھ رہا تھا تب ہی مولا علی نے اپنے ننے ننے ہاتھوں سے ساپ کو پکڑا اور اس کو دو حصوں میں چیر دیا تو پھر پہلے کے ٹائم پہ ساپ کو ہیا کہتے تھے اور کسی چیز کو چیر کے پھاننے کو درہ کہتے تھے تو لوگ ہیا درہ چیکھنے لگے تو پھر جب بہت سارے لوگوں کی آواز دیا تو اگر کوئی دور سے یہ سنتا تو پھر سنائے دیتا تھا ہائی ہے درہ ہے درہ تب ہی بیوی فاطمہ نے بیوی فاطمہ بنت احسد نے مولا علی کو گود میں لیا اور کہا کہ میرا بیٹا حیدر ہے یہی پہ ہمارے مولا علی کا جنب کا واقعہ ختم ہوتا ہے 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 موسیقی